ہر بہن بیٹی سے آگرہ کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح کریں آپ کی سرکشہ کی گارنٹی ہم لیتے ہیں 28 فروری 2002 کو کئی ہزار لوگوں کا ایک مسالہ حجوم احمد آباد کی گلورگ سوسائٹی کے باہر جمع ہوا وہاں کے رہائشی پناہ لے نے کانگریس کے سابقہ ایم پی احسان جعفری کے گھر میں جا چھپے اس مسالہ حجوم نے ایک کے بعد ایک گھروں کو آگ لگانی شروع کی اور جعفریوں کے گھر کو بھی آگ لگا دی جس میں ان سٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اور شمول سابقہ ایم پی احسان جعفری جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختل کر دیا گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حادثے کے دوران احسان صاحب مسلسل گجرات کی حکومت سے مدد مانگتے رہے جس کے صدر نریندر موڈی تھے پر گھنٹوں تک منتیں کرنے پر بھی کوئی مدد نہیں پہنچائی گئے ان کی بیوہ محترمہ زکیہ جعفری سترہ سال سے آج تک انصاف کے لیے لڑ رہی ہیں تین مارچ دو ہزار دو انیس سالہ بلخیز بانو اور ان کے گھر والے ختل عام سے بچنے ایک ٹرک میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے ٹرک میں ان کے علاوہ سترہ لوگ اور تھے اس ٹرک پر حملہ کیا گیا پانچ مہینے کی حاملہ بلخیز بانو کا گینگ ریپ کیا گیا اور ان کے چودہ گھر والوں کو ختل کر دیا گیا جس میں ان کی دو سالہ بیٹی ماں اور بہن شامل تھے مریم خاتون کے شوہر علی مدین انساری کو رامگرج ہارکھن میں گورکشکوں نے مار ڈالا ان خاتلوں کے جیل سے بری ہونے پر موڈی کے یونین منسٹر ان کی گل پوشی کرتے ہیں یہ محترمہ آج بھی اپنے شوہر کے خاتلوں کو سزا دلانے کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں جوہلال نہر یونیورسٹی کے ایک بائیو ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹ نجیب احمد کو لڑکے پیٹتے ہیں اگلی صبح وہ اپنے ہاؤسٹل سے غائب ہو جاتا ہے حادثے کے تین سال بعد بھی گنڈے کھلے گھوم رہے ہیں اور ڈیلی ہائی کورٹ کے حکوم کے باوجود ہمارے چوکیدار کے ایجنسیاں انہیں پکڑنے میں ناکام ہیں اس ناکامیابی پر نجیب کی ماں اور بہن دلی میں نریندر موڈی حکومت کو آئینہ دکھانے پر مشتمل ہیں ایک بی جے پی لیڈر مسلمان عورتوں کے مطالف واہیات ٹپنی کرتے ہیں اور یو بی سی ایم یوگی آدھتینات اسی منج پہ بیٹھے چپ چاپ سنتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے کہ تھومس روائٹرز فانگڈیشن کی اس سال کی رپورٹ ہندوستان کو عورتوں کے لیے غیر محفوظ ہونے میں سب سے اول خرار دیتی ہے بی جے پی کے ودھائیت کلدیف سنگھ اور وزیر مواجہ ایم جے اکبر کے کارناموں سے آپ سب ہی واقف ہوں گے بی جے پی کے ذریعے ٹکٹ دیئے گئے سنتالیس امیدواروں کے خلاف عورتوں پر ظلم کے مخدمات چل رہے ہیں اسوسییشن فور ڈیموکریٹک ریفارمز ای ڈی آر کی ایک سٹڈی کے مطابق اس معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی باقی پارٹیوں سے آگے ہے ایسی پارٹی کے وزیر آزم مسلمان عورتوں کی حفاظت کی گیارنٹی لے دیں کسے چاہیے ایسی گیارنٹی